دے دینا آج میں ہر یوہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیش بنانا چاہتے ہو عام آدمی پارٹی کو ووٹ دے دینا اگر آپ برشتا چار چاہیے گندی راجنیتی چاہیے ان کے پاس چلے جانا وہ نہیں آتی میرے کو میرے کو کام کرنا آتا ہے اور میرا ایک ہی سپنا ہے بھارت کو نمبر ون دیش بنانا ہے اور دوستو انت میں میں آپ کو ایک ایسے راجہ کی کہانی سنانا چاہتا ہوں چوتھی پاس راجہ کس کس نے سنی ہوئی ہے چوتھی پاس راجہ یہ ایک مہان دیش کی کہانی ہے ایک بہت مہان دیش تھا صدیوں سال پرانا دیش اور کیسے وہاں ایک انپڑ راجہ آ گیا اور اس انپڑ راجہ نے اس دیش کو قطعی برباد کر دیا پورا دیش برباد کر دیا یہ کہانییں دکھاتی ہیں کہ کس طرح سے یہ بہت جروری ہے کہ دیش کا راجہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے نہیں تو انپڑ راجہ آ جائے تو وہ دیش کو برباد کر دیتا ہے ایک مہان دیش کے گاؤں میں ایک بچے نے جنم لیا بہت گریب پریوار تھا اس گریب پریوار میں ایک بچے نے جنم لیا گاؤں میں جوتشی ہوتے ہیں بچہ جنم لیتا ہے تو جوتشی آتا ہے جوتشی آیا جوتشی آ کے ماں کو بولا مائی تیرے بیٹے کی کنڈلی دکھا رہی ہے تیرا بیٹا بڑھاؤ کے بہت بڑھا سمرات بنے گا مائی کو یقین نہیں ہوا مائی بولی میں تو بہت گریب ہوں میرا بیٹا کیسے سمرات بنے گا پر کنڈلی میں تو لکھا تھا بیٹا دھیرے دھیرے بڑھا ہونے لگا سکول میں ایڈمیشن لے لیا سرکاری سکول تھا بیٹے کا بچے کا من نہیں کرتا تھا پڑھائی نکھائی میں چوتھی کلاس کے بعد بیٹے نے پڑھائی چھوڑ دی سکول جانا بند کر دیا اسی گاؤں کے پاس ایک سٹیشن تھا ریلوے سٹیشن تو گاؤں گھر میں بہت گریبی تھی گریبی کی وجہ سے گھر میں گجارہ نہیں ہوتا تھا تو بچہ سٹیشن پہ جا کے چائے بیچا کرتا تھا سمجھ گئے سمجھ گئے تو بیٹا سٹیشن پہ جا کے چائے بیچا کرتا تھا بھاشن بڑے اچھا دیتا تھا وہ بچپن سے ہی اس میں اس کو بھاشن دینے کی لطھ تھی گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کر لیتا اور خوب بھاشن دیتا ایک بار شروع ہوتا تو بندی نہیں کرتا اور کسی ٹاپک پہ بلوا لو خوب پھینکتا لمبی لمبی پھینکتا وہ بچپن سے ہی پھینکتا تھا بچہ دیرے دیرے بڑا ہوا جوتشی کی بھوششیوانی تھی بڑاؤ کے بچہ دیش کا راجہ بن گیا اب راجہ تو بن گیا پڑھا لکھا تھا نہیں سمجھ تھی نہیں بے کوف تھا کچھ آتا نہیں تھا کچھ سمجھ نہیں تھی تو افسر اس کے پاس فائل لے کے آتے جب افسر اس کے پاس فائل لے کے آتے اسے کچھ سمجھ ہی نہیں تھی اب وہ افسروں سے کہہ نہیں سکتا میرے کو کچھ نہیں آتا شرم آتی تھی اس کو افسر اس سے جو مرجی سائن کرا کے لے جاتے جو مرجی سائن کرا کے الٹا سیدھا سب کچھ سائن کر دیتا تھا وہ بے کوف راجہ انپڑ راجہ چوتھی پاس راجہ دھیرے دھیرے پورے دیش میں پھیل گیا راجہ انپڑ راجہ کو بڑا برا لگا کی لوگ میرے کو انپڑ کہتے ہیں تو ایک دن راجہ نے کسی کو کہہ کے ایک فرجی ڈگری کا انتجام کر لیا فرجی ڈگری کا انتجام کر لیا ایم اے کی ڈگری راجہ بولا میں ایم اے ہوں جنتہ کو تو سچائی پتا دھی جنتہ کو پتا دھا انپڑ راجہ ہے چوتھی پاس ہے ڈگری فرجی ہے دھیرے دھیرے راجہ اہنکاری ہوتا گیا اتنا اہنکار لوگ آتے انپڑ تھا کچھ بھی کہہ دیتے ہیں آپ تو دیوتا ہو آپ تو ایسے ہو اور راجہ ہنکار میں ڈوبنے لگ گیا ایک دن کسی نے آ کے اس کو کہہ دیا راجہ جی نوٹ بندی کر دو نوٹ بندی کرنے سے بھرشتہ چار ختم ہو جائے گا آتنکواد ختم ہو جائے گا راجہ نے نوٹ بندی کر دی بھائی صاحب اس مہان دیش کا بیڑا گرک ہو گیا لمبی لمبی لائنے لگ گئی بینکوں کے سامنے لمبی لمبی لائنے لگ گئی کئی لوگ مارے گئے دھندے چوپٹ ہو گئے دکانے بند ہو گئی انڈسٹری بند ہو گئی لوگ بے روجگار ہو گئے اور وہ مہان دیش بیس سال پیچھے چلا گیا بیس سال پیچھے چلا گیا وہ مہان دیش ایک دن کچھ لوگ آ کے بولے جی یہ کسانوں کے تین قانون بنا دو اس سے کسانوں کا بھلا ہو راجہ بے کوف تھا اسے سمجھ تو تھی نہیں اس نے کسانوں کے تین قانون بنا پورے دیش میں کسان کھڑے ہو گئے اس کے آندولن ہو گیا ساڑھے سات سو کسان مارے گئے ایک سال کے بعد اس راجہ کو تینے قانون واپس لینے پڑے ایک دن اس دیش کے اندر مہاماری پھیل گئی بڑی کٹھوڑ مہاماری لوگ مرنے لگے کسی جوتشی نے آ کے اس راجہ کو بول دیا تھالیا تھالی اور چمچ بجوا ہو اس راجہ نے سارے دیش کو تھالی چمچ بجوا دی کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا دوستو دیرے دیرے اس راجہ کے دوستوں نے پورے دیش میں گدر مچا دیا اس کے دوستوں نے اتنا برشتہ چار اس کے دوست لوگوں کو لوٹنے لگے پیٹنے لگے بلاتکار کرنے لگے اس کے ایک دوست نے تو اتنا گندہ کام کرا اس مہام دیش کی کچھ مہیلہ انتراشتر کھلاڑی تھی اس کے دوست نے ان کھلاڑیوں کے ساتھ گندہ کام کر دیا لیکن دوست وہ راجہ تو اپنے ایش و ارام میں مست تھا پورے دیش میں ہاہاکار پھیل گیا مہنگائی پھیل گئی چاروں طرف بلاتکار چاروں طرف گندہ گردی لوٹ مار اوپر آسمان سے سارے دیوتا دیکھ رہے تھے کہ یہ پرچھوی پہ کیا چل رہا ہے اتنا خراب ٹائم چل رہا ہے سارے دیوتا انہیں میٹنگ کری اور سارے دیوتا مل کے شیف جی مہاراج کے پاس گئے شیف جی مہاراج جی کو بولے پربو کچھ کرو پرچھوی کے اوپر کتنا گھنگو اور اپراد ہو گیا پاپی باپ پاپی باپ چاروں طرف شیف جی نے اپنی تیسری آنکھ کھونی اور ایک دن پورے دیش کے اوپر بھوششوانی ہوئی شیف جی نے کہا جنتا کو کہا کہ آپ سب لوگ مہان دیش کے لوگ ہو کیوں سوئی ہوئے ہو سب لوگ جاگو اٹھو اور اسے اہنکاری راجہ کا راج پاٹ اٹھا کے پھینکو اور ایک دن سارے دیش کی جنتا کھڑی ہو گئی ایک دن اُس مہان دیش کی ساری جنتا کھڑی ہو گئی دیش تو مہان تھا جنتا بھی مہان تھی لیکن جنتا سوئی ہوئی تھی جنتا کو بھگوان شیف نے جاگریت کر دیا ساری جنتا کھڑی ہو گئی اور اس اہنکاری برشتہ چاری چوتھی پاس راجہ کو جنتا نے اکھاڑ کے پھینک دیا دوستو اس کہانی سے ایک ہی سبق ملتا ہے کبھی بھی انپڑ راجہ کو ووٹ مت دینا پڑے لکھے آدمی کو ووٹ دینا فرجی ڈگری والے کو ووٹ مت دینا اور راجستان میں ایک موقع دو آم آدمی پارٹی کو آپ کو یقین دلاتا ہوں اگلے پچاس سال آپ ساری پارٹیوں کو بھول جاؤ گے بھارت مہتا کی